سلام علیکم مerschے ناظرین پاکستان کرکر ٹیم کی کپتان شاہن شاہ افریدی نے پاکستانے ٹی ٹونٹی سکوارٹ میں پانچ بہت بڑے تبدیلوں کا اعلان کردیا نیوز لینڈ کے خلاف پاکستان کے پانچ ٹی ٹوینٹی میجز میں پانچ بہت بڑے تبدیلی کا اعلان کر دیا شاہن شاہ فرید نے بتا دیا کہ پاکستان کے ٹیم میں پانچ بہت بڑے تبدیلیاں ہوں گے نیوز لینڈ کے خلاف کیوں کہ پاکستان اور نیوز لینڈ کے درمیان ایک بہت بڑا سیریز آنے والا ہے تو شاہن شاہ فرید نے بتا دیا کہ پاکستان کے ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان یہ جو ٹی ٹوینٹی سکوارڈوں سے پانچ بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی نیوزلینڈ کے خلاف کیونکہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچے پر مشتمل ایک بہت بڑا سیر سکیلنے جارہے ہیں اس کے بعد ایک اور پانچ ٹوینٹی میچے پاکستان میں کیلے جائیں گے لیکن پاکستان نے دو رہی نیوزلینڈ کرنا ہے جہاں پر نیوزلینڈ کے ساتھ پانچ ٹی ٹوینٹی میچے سکیلے جائیں گے تو اس لئے شاہن شاہ پرید نے پاکستان نے ٹیم میں پانچ تبدیلوں کا اعلان کر دیا ہے تو اگر اب تک آپ لوگوں نے چینلن کو سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر رہا اور ساتھ میں لیکن گھنٹی کو ضرور دبائی تاکہ ہمارے قسم نئی اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے ملتی جائے تو چلے ویڈی کو سٹارٹ کرتے اور بات کرتے ہیں پاکستان کرکر ٹیم کی کفتان شاہن شاہ پرید نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کرکر ٹیم میں نیو پاکستان ٹیم میں لائے جائے گا نیوز لینڈ کی خلاف اس کو بھی شامل کر دیا جائے گا اس کے ساتھ تیسے تبدیلی کی سیم آئیو کی سیم آئیو پاکستان کرکر ٹیم کا نیا اپنر ہوگا شاہن نسی پخر زمان اور سیم آئیو پاکستان کرکر ٹیم کی اپننگ کریں گے اس کے ساتھ شاہن شاہ فرید نے بتا ہے کہ پاکستان کرکر ٹیم میں ایک اور تبدیلی کو جو اماد وسیم کی اماد وسیم کو پاکستان ٹیم میں لائے جائے گا اماد وسیم کو بھی پاکستان ٹیم میں لائے جائے گا اس کو بھی پاکستان ٹیم میں شامل کر دیا جائے گا اس کے ساتھ بات کریں شہرجیل خان کا کہ شہرجیل خان کو بھی پاکستان ٹیم میں موقع دیا جائے گا اور شہرجیل خان کو بھی نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیس سیریز میں شامل کر دیا جائے گا تو شاہن شاہ فرید نے پاکستان ٹیم میں پانچ تبدیلوں کا اعلان کر دے کہ پاکستانہ ٹیم میں یہ پانچ تبدیلے ہوں گے نیوز لینڈ کے خلاف سے اس کے لئے پاکستانہ ٹیم میں یہ پانچ تبدیلے ہوں گے شاہن شاہ فردین نے اعلان کر دیا